یہ میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کوئی اوکٹوبر نیویمبر میں لاسٹ لاسٹ سے لاسٹ والا جو ہے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ہاں یہ ڈسکیشن ہوئی ہلکی پھول کسی کہ یہ کرنا ہے اور اس طرح کا کیریکٹر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلان نمکہ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا سن کے کہ اچھے چلو کچھ ایک الگ چیز کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جب کیریکٹر سنا تھا ہماری تھوڑی سی ڈسکیشن ہوئی تھی تو میں نے یہ ہی کہا تھا کہ میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ میں داڑی رکھوں اور میں یہ کروں اور میں فلان کروں سو بڑی چیزیں ہم نے ڈسکس کی بات آئی گئی ہوئی مارچ آ گیا اپریل آ گیا کوئی مطلب خیئی کی بات ہی نہیں ہو رہی تو خیئی کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی میں بڑا پریشان میں نے کہا یار مطلب ہم نے کرنا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں چونکہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک پلے میں کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دو مہینے کا گیپ لے لوں یا تین مہینے کا گیپ لے لوں کہ تھوڑی سانس آ جائے تو اینیوے سڈنلی مجھے فون آتا ہے کہ خیئی کر رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی مطلب کب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بس یہ ہمیں جولائے میں شروع کرنا ہے میں نے کہا جون میں آپ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جولائے میں شروع کرنا ہے میری تو داڑی نہیں ہے میں تو ان دنوں مشین پھیر رہا تھا بالکل ہی میری بالکل مطلب چھوٹے سے بال تھے خیر چھلانگ مار دی جلدی جلدی وجاہت بھائی میں ہم سارے بیٹھ گئے باتیں شروع ہو گئیں ڈسکشن اور پھر ہم پہنچ گئے شوٹ کرنے کے لیے اور پہلا اسپل آئی رمیمبر کیونکہ مجھے بالکل عادت نہیں تھی جو داڑی لگتی ہے اس کی میں نے بڑی تکلیف میں پہلا اسپل گزارا بہت تکلیف میں تھا سب کا کال ٹائم اگر آٹھ بجے کا ہوتا تھا تو میرا کال ٹائم ساڑھے پانچ بجے کا ہوتا تھا صبح تین گھنٹے کا پروسس تھا دو ڈھائی گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سیریل تو آپ صفائی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی سے فیاض نے کام کیا ہے اس پر اور چونکہ ڈیریکٹرز اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایک دن ذرا سے انیس بیس داڑی لگی تو وہ سب سے بڑا جو ایشو ہے میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ ڈیلی جو اس کی فوٹیج ہے وہ پروڈیوسرز دیکھتے ہیں عبداللہ بھائی اور اسد بھائی ڈیلی بیٹھ کے دیکھتے ہیں انہوں نے اگلے رات کو ہی فون کر دیا کہ نہیں آپ ریشوٹ کریں بکوز یہ داڑی تھوڑی الگ لگ رہی ہے اچھا وہ ہماری طرح بڑا کریٹیکلی انیلائز کرتے ہیں بھائی وہ تو موچھیں داڑی ایک چیز مطلب فون ہی آ جاتا نا عبداللہ بھائی کا یا اسد بھائی کا اچھا عبداللہ بھائی تھوڑا چونکہ میری ذرا پرانی ان سے ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بھائی کوئی دشمنی ہے کوئی مطلب کیا نرازگی ہے کوئی تو کرنا نہیں چاہ رہا میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے کیا بات کیا ہے بھائی وہ داڑی صحیح نہیں لگی یا وہ داڑی کم ہو گئی ہے یا موچھے ذہنی لگی نہیں کچھ بھی وہ جو ہے فون کر کے کہہ دیتے ہیں میں ہستا ہوں میں کہتا ہوں اچھا بھائی ری شوٹ کر لیں گے تو انیویے گرمیاں تھی ان دنوں وہاں پہ گلگت میں تو وہ داڑی لگانا اور اس گرمی کے اندر مطلب میں بھائی کہ ہم ہمارے عجیب سے رنگ ہو گئے تھے اس دھوپ کے اندر وہ جہاں بہت بچا بچا کے ہمیں شوٹ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود دھوپ جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ سوچیں نا آپ چار ساڑھے چار ہزار فٹ پہ آپ موجود ہیں تو دھوپ کی انٹینسٹی اور بالکل کلین پولوشن بھی نہیں ہے شہر کی طرح ہمارے تو ایسی دھوپ آتی تھی کہ خوش آئید آتا ہمیں تو خیر ہم نے کوئی ہم نے چھ سات دن ہم نے کام کیا ساتھوں دن تھا ہمارا شوٹ کا بٹ صاحب وہاں پہ موجود خالد بٹ صاحب مروم ٹ پہ لیے مروم ہم نے خوش ہے انہوں نے کام بھی بڑا شام رہا ہے اور ایسا ویسا ہمیں بتا رہا ہوں اتنے خوش اتنے خوش کیوں کہ بوٹے کے بعد باپ بٹے کا رول ہم مقومی میں پلے کر رہے ہیں ہم نے بیچ میں کوئی دو تین پلیس کیا لیکن بٹ صاحب کسی اور ٹریک میں میں کسی اور ٹریک میں اس طرح سے ہم نے کام کیا لیکن وہ جو باپ بیٹے والا اور پھر وہی والی بانڈنگ جو بوٹے کی اور اس کے باپ کی تھی وہی والی بانڈنگ خئی میں بھی ہے باپ بیٹے کی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دونوں بڑے جیلن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکس ہے اپنے باپ کا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا میں نے آپ کو تھوڑی سی بیک سیٹ لیتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کیریکٹر میں اس طرح کے کیریکٹر میں مطلب ہمیشہ آپ اس میں ہوتے ہیں کہ آپ ہی نے کھا جانا سب کو اس میں تھوڑا سا آپ کا ریلیکس ہے چنار خان نا اس چلڈ آلسو ہاں ہی اس کلنگ مشین ہاں کیونکہ پتہ ہے کہ ابھی باپ سارا کچھ دے گا ابھی باپ ہے وہ مجھے ڈینامک بڑی پسند آ رہی ہے وہ انٹینشنل تھا یا وہ ہو گیا بکوز آپ کی خالد بڑ صاحب کے ساتھ ایسی ایک ایک ویجن ہے پرسلیل دیکھیں بیسیگلی چونکہ دراب اس دیر ٹھیک ہے نا تو چنار کو ایک سٹیپ پیچھے رہنے آپ اگر نوٹ کریں گے تو گلاب اور بھی پیچھے ہے اچھا ابھی بادشاہ آیا ہے تو بادشاہ بھی پیچھے ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ ایک ایک تو جو ریسپیکٹ کا element ہے وہ بہت زیادہ ہے سب سے بڑا باپ ہے اس کے بعد بادشاہ ہے اس کے بعد میں ہوں مجھ سے چھوٹا شامل ہے مطلب گلاب ہے تو ریسپیکٹ کا element بہت زیادہ ہے بیٹا بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ چھپ چھپ کے سارا کچھ کر رہا ہے میں جہاں پہ ہوتا ہوں تو وہ بیچارہ چھپ ہوتا ہے حالانکہ ایک ہاتھ جگہ اس نے غصہ دکھایا ہے جس پہ وہ لاسٹ اپیسوڈ میں ڈالاؤگ بھی تھا کہ غصہ تو مرد کا میک اپ ہوتا ہے میک اپ ہوتا ہے تو بڑ جب آپ نے سکرپ پڑا آپ کو یہ چیز تھوڑی چی ہوئی یار کہ اتنے سارے ہیں اس کے باپ بھی ہے اس کے دو اور بیٹے ہیں تو فیصل گریشی کامزنہ مجھے نہیں فرق پڑتا ہے انسامل کاسٹ کے ساتھ مزہ آتا ہے کام کرنے کا ہمارے ہاں بہت ایک ہی طرح کے ڈرامے بن رہے تھے یہ تھوڑا الگ تھا مطلب آپ اگر دیکھیں تو ایک زمدہ کا ٹریک چل رہا ہے جس میں بادل بھی ہے بادل اسامہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ڈرامے کے لیے جتنے باقی گاریکٹرز ہیں شجا کا اب ٹریک شروع ہوا ہے برلاس کا وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اگر وہ اسفن جو جس کی ہم نے ڈیت دکھائی ہے وہ بے شک دو یا تین اپیسوڈز میں تھا بٹ ہی وز ایز امپورٹنٹ مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ مر گیا تو چلو ختم ہو گیا نہیں اس کو پھر آپ لے کے چل رہے ہیں یا میرا جو دوست تھا سو ہر بندے کی اہمیت رائٹرز نے اتنا اچھا لکھا ہے کہ ہر کیریکٹر اگر وہ گلورین ہے بریرہ ہے یا وہ ماہ جو کر رہی ہے یا اور جو لوگ بیچ میں آ رہے ہیں اپانا سب کے اپنی اپنی جگہ ابھی نبیل زبیری آیا ہے پامیر تو وہ اس کی آپ امپورٹنٹس دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا رہا ہے جب ایسا سکرپٹ آپ کے پاس آتا ہے تو ماشاءاللہ کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیڈینس ہو گیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یار اس کی ایکسپیوشن ہو جائے گی ابھی بھی آپ کو ہوتا ہے 50-50 کہ یار ہوگی نہیں ہوگی آپ کے لیے وہ فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہاں چلو let's give it a shot یار جب پڑا تھا تو ویژن اتنا بڑا ہو گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم نے دو دن ہم نے تین دن ہم نے ایک دن کراچی میں اور دو دن کراچی میں اور تقریباً دو دن ہم نے شوٹ پہ وہاں ہم نے ریڈنگز کی کیے ایک تو ہم ڈیالک سیٹ کر رہے تھے ہمیں بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ مشکل والا ہم نے کہا کہ زیادہ نہیں کریں گے آپ اگر نوٹ کریں تو بڑا آپ کو نیچرل فیل آئے گا سننے میں کہ جو گلابی اردو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں